اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے نیوز اور میں ہوں اختر صدیقی اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ راول پنڈی اور اسلام آباد جڑون شہروں میں جو سمارٹ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اس سے کس حد تک خاطر خواف حوائد حاصل ہو رہی ہیں اور معاملات کہاں تک فائدہ دے رہی ہیں اور اس حوالے سے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس لاک ڈاؤن سے کتنے مریض جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور کتنے لوگ اس سے بچ پائے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک حیرت کی بات ہوگی کہ جتنے علاقوں میں بھی اس وقت راول پنڈی اور اسلام آباد میں لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے سوائے اسلام آباد کے لاک ڈاؤن اور کہیں کامیاب نظر نہیں آرہا لوگ اسی طرح خریداری میں بھی مصروف ہیں اور بڑی ایک تعداد جو ہے وہ باہر نظر آ رہی ہے اور کہیں بھی کوئی خاص پولیس کی طرف سے ان کو رکاوٹ نہیں ہے دھوکالہ خان میں بھی زیادہ تر دکانیں کھلی ہوئی ہیں تاہم پولیس والے آتے ہیں کچھ دیر کے لیے زبردستی دکانیں بند کراتے ہیں اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک بار پھر وہ دکانیں کھول لیتے ہیں اور لوگوں نے متبادل ذرائع بھی ڈھونڈ رکھے ہیں جیسے ہی دکانیں بند ہوتی ہیں تو جو حجام حضرات ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے جامتیں وغیرہ اور شیف اور بال کاٹ رہے ہیں اس طرح وہ بھی اپنا کام چلا رہے ہیں دوسرا ہوتلز والے جو ہیں انہوں نے بھی اپنے بیک پہ کچھ جگہ بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ لوگوں کو بٹھاتے ہیں بقیدہ کھانا کھلاتے ہیں اور وہاں سے لوگ کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود پولیس بھی جو ہے وہ ڈھوککالا خان کے بعض ہوتلوں کے بیک پہ بنیوی جگہوں پہ وہاں کھانا کھاتے ہیں اور مزے سے وہاں سے پھر رخصت ہو جاتے ہیں کوئی لاک ڈاؤن انہیں نظر نہیں آتا ویسے بھی تو پوری دنیا میں مختلف قسم کے لاک ڈاؤن متعارف کرائے گئے ہیں کہیں سخت لاک ڈاؤن ہے تو کہیں سافٹ ہے تو کہیں سمارٹ ہے تو کہیں انڈویجول لاک ڈاؤن ہے تو کہیں کلیکٹیو لاک ڈاؤن ہے تو کم از کم کوئی پندرہ سے بیس قسم کے لاک ڈاؤن متعارف کرائے گئے ہیں تاہم جو پاکستان ابھی تک جب ہم سمجھ رہے تھے کہ پاکستان محفوظ ملک بن چکا ہے اور شروع میں اگر لاک ڈاؤن سختی سے پورے ملک میں لگا دیا جاتا تو شاید مریضوں کی یہ صورتحال نہ ہوتی جو اب دو لاک کے قریب قریب ہم کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد تک پہنچ گئے ہیں اور ایک بڑی تعداد جو ہے ہم اسے اس کرونا کی وجہ سے ان کی زندگیوں سے بھی ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور مزید لوگ بھی اس میں مسلسل متاثر ہو رہے ہیں اور انتظامی معاملات پہ جہاں تک حکومت نے اپنے طور پر شروع میں جو کام شروع کیا تھا ان کی کوشش یہ تھی کہ لوگ خود سے اس کو سمجھیں اور خود احتیاط کریں اور اس احتیاط کے ساتھ ہی وہ چاہتے تھے کہ لوگ خود سمجھداری کا مظاہرہ کریں مگر یہ عوام نہیں ہے نا یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ٹولا ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ کبھی قوم بنے ہی نہیں ہے نا یہ اگر قوم ہوتی تو اس کو یہ بات سمجھ میں آتی اور ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ محترم آپ تو کہتے ہیں ہم احتیاط کریں کوشش کریں اسے بچے چلو میں احتیاط کر رہا ہوں ہاتھ بھی دھو رہا ہوں اور اسی طرح سے گھر میں بھی ہوں اور بہت سارے معاملات پہ میری کوشش ہے کہ میں اس لاغ ڈان سے کی مدد سے اور لوگوں تک میری زیادہ رسائی نہ ہو اور میں مسائل کا شکار نہ ہوں وہ کہنے لگے کہ اس کے باوجود میرے گھر میں جو ہے وہ کرونا کے مریض آ گئے ہیں وہ کیسے آئے ہیں مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی اس نے کہا کہ یہ نوٹ بھی تو مختلف جگہوں سے گھوم گھوم آ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں تو اس سے بھی تو مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو احتیاط کس بات کی کریں سبزیاں آ رہی ہیں پھل آ رہے ہیں مختلف چیزیں آ رہی ہیں ہم مقصد دیا کہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں لوگوں کی عامد و رفت بھی ہوتی ہے آپ مختلف چوراؤں پہ دیکھیں بڑی تعداد میں مزدور بھی کھڑے رہتے ہیں جن کو سارا دن مزدوری تو نہیں ملتی تاہم وہ ایک دوسرے میں کرونا ضرور تقسیم کر کے جاتے ہوں گے اللہ محفوظ رکھے بہرحال اس وقت ڈھوک علا خان ڈھوک پراجہ ڈھوک کشمیریاں اور اس کے ساتھ کینٹ کے بعض علاقے اور بہت سارے ایسی جگہیں جہاں سمارٹ لاکڈاؤن کیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ غیر محصر ہے کیونکہ نہ تو وہاں راستے بند ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی لوگوں کو کوئی روک تھام ہے لوگ آسانی کے ساتھ ادھر در گھوم پھر رہے ہیں اور نہ تو ان کے چہرے پہ کوئی ماسک لگا ہوا ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی قسم کے کوئی سینٹائزر وہ یوز کر رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ تو ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ کوئی کرونا وائرس نہیں ہے یہ ساری مفروضے کی باتیں ہیں اور یہ کوئی خاص اس میں معاملات نہیں ہیں ورسطہ پہ جو پاکستان کے حوالے سے جو سروے آئے ہیں اس میں بھی ایٹی پرسنٹ سے نائٹی پرسنٹ عوام کے حوالے سے یہی بتایا گیا ہے کہ ابھی تک وہ اس بارے میں کنفارم نہیں ہو رہے ہیں ابھی تک وہ اس بارے میں مطمئن ہی نہیں ہے کہ کرونا وائرس موجود ہے اور دوسری طرف اگر ہم ایک پیڈی کے شہری نے مجھے کہا کہ صدیقی صاحب آپ ہی کی رپورٹ جو آپ نے غالباً ستمبر 2019 میں غالباً ڈیلی امت میں شائع کی تھی اس میں آپ نے واضح طور پر بتایا تھا کہ 49,000 جو ہے وہ کرونا اپنا ڈینگی کے وائرس کے جو ہے نا متاثرہ مریض تھے اب سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ وہاں اس وقت مریض اتنے زیادہ تھے اور ہر سال ڈینگی پنڈی اسلام آباد میں تو اپنے پنجے جماتا ہی ہے اور اس والے سے بڑے مریض بھی سامنے آتے ہیں لیکن حیرت کی بات ہے کہ جب سے یہ کرونا آیا ہے ڈینگی وائرس شاید چھٹی پہ چلا گیا ہے کہ چلو بڑا بھائی آگے تو اب چھوٹے کی ضرورت نہیں رہی تو اب اس طرح سے وہ ڈینگی کے مریض بھی سامنے نہیں آیا ہے حالانکہ نہ تو پنجاب کی حکومت نے صاحب کا حکومت کی طرح کوئی خاص سرولنسٹی میں اس طریقے سے وائرس کو ختم کرنے کے لیے ڈینگی وائرس کے خاتبے کے لیے کوئی متعین کی تھی نائنگرگر اس طرح کوئی پتال کی گئی حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ لاروہ اس کا مل رہا ہے وہ پھیل رہا ہے مگر کہاں پھیل رہا ہے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا ڈینگی کے مریض ابھی تک کوئی خاص سامنے نہیں آئے ہیں ہوں گے تو زیادہ زیادہ کوئی سو پچاس تک پہنچے ہوں گے مگر جس طرح سے پہلے پھیلتے ہیں اس طرح سے مریض سامنے نہیں آ رہے ہیں جہاں تک اسلام آباد کی بات ہے وہاں پہ آئی نائن آئی ایٹ اور جی الیون جہاں جہاں بھی سمارڈ لاکڈون لگایا گیا ہے انتہائی سخت لگایا گیا ہے اور اس والے سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ وہاں پہ مریضوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور لوگ آہستہ آہستہ اس وائرس سے بچنے میں بھی کامیاب ہو رہی ہیں اور جس طرح سے گلی سے بیس سے تیس چالیس مریض آ رہے تھے اب وہ پانچ ساتھ تک آ گئے ہیں اور لوگوں کی عامد و رفت بھی جو ہے اب رکھ سی گئی ہے اور ہماری عوام کا تو حال یہ ہے کہ خاتون پورے محلے میں ملتی رہی اور جب ملنے کے بعد اٹھنے لگتی تو ہر کسی کو کہتی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ چوتہ دن جو ہے گھر سے باہر نہ نکلئے گا کہ آپ کے اندر لگتا یہی ہے کرونا وائرس کی علامات ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے پروسیوں دوستوں ساروں کو مل لاؤں پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے یہ تو ہماری سائیکی ہے یہ ہماری منٹیلٹی ہے اور ہم وائرس سے بچنا بھی چاہتے ہیں مگر خود کو محفوظ بھی نہیں کر رہے اور کسی نے یہ بھی لکھا کہ سرکاری جو ہسپتال ہیں وہاں پہ جان جانے کا خطرہ ہے اور جو پرائیویٹ ہسپتال ہیں ہسپٹلز ہیں وہاں سے دولت کے کھونے کا خطرہ ہے اور اس سے بہتر یہی ہے کہ پھر آپ نہ زندگی کو کھویں نہ دولت کو کھویں بس صرف ہاتھ دھویں اور بار بار دھویں تاکہ آپ اس وائرس سے محفوظ رہ سکیں اور اس وقت جو صورتحال پنڈی اسلام آباد میں ہے اس سے یہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مریض اسی طرح بڑھ رہے ہیں اور ایک جگہ کا مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ میں ابھی اس حوالے سے کنفرمیشن کر رہا ہوں کہ وہاں بھی جو ہے وہ وائرس تو پھیلا ہوا ہے مگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ دوسرے لوگوں تاکہ اس کو پتہ نہ چل سکے کہ یہاں کرونا آیا ہوا ہے اور اس کی بیوی کی حالہ دن بدن بگڑ بھی رہی ہے اور یہ نہ ہو کہ کہیں وہ زندگی کی صحیح ہاتھ دو بیٹھے وہ کوئی خاص احتیاط بھی نہیں کر رہا دودھ وغیرہ بھی لے رہا ہے لوگوں سے میل جول بھی کر رہا ہے ہم نے اس کو اپنے طور پر سمجھانے بھی کوشش کی ہے اور ملے داروں نے اس کو کہا بھی ہے کہ آپ اپنے طور پر احتیاط کریں لوگوں سے کم ملیں اور مسائل پیدا نہ کریں مگر وہ شخص ابھی تک اس حوالے سے خاص احتیاط بھی کر رہا ہم نے کوشش کی ہے کہ حکومت جو دیئے گئے نمبرز ہیں وہاں پہ ہم ان کو بتا دیں اور اس حوالے سے ملے داروں نے اطلاع بھی دی ہے اور دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے تو یہ جو غیر سنجیرگی کی صورتحال ہے یہ ہمارے لئے مسائل پیدا کر سکتی ہے اور اس وقت سمارٹ لاکڈان جو ہے وہ اپنے طور پر پوری طرح کامیاب نہیں ہو رہا ہے حکومت پنجاب سے اور وفاقی حکومت سے ڈبل اے نیوز کے توسط سے یہی درخواست ہے کہ اس لاکڈان میں تھوڑا موسرپن لائے جائے اس میں سختی لائی جائے لوگ تو اسی طرح گھل مل رہے ہیں مل رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ان کے گپشہ بھی ہو رہی ہے اسی طرح نالوں میں لوگ نہانے بھی جا رہے ہیں اکٹھے بھی ہو رہے ہیں تو اس طرح مسائل اور پیدا ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس وائرس سے محفوظ رکھے اور مزید تفصیلات کے لیے ضرور دیکھتے رہیے ڈبل اے نیوز اور تفصیلات بھی